ویسے تو بیر بہت ہی سوادشت ہوتے ہیں بیر تو ہر عمر کے لوگ کھاتے ہیں لیکن ہم یہاں بیر نہیں بیر کی پتیوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ بیر کی پتیاں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو کہیں پر بھی بال توڑ ہو رہا ہو یا آپ کے سری پر فوڑے پنسیاں ہو رہی ہو اس میں بیر کی پتیاں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں آپ بیر کی پتیوں کو توڑ کر پیس لیجئے اور لیپ بنا لیجئے پھر آپ جہاں پر بال توڑ فوڑے پنسیاں ہو رہی ہو وہیں پر اسی لیپ کو لگا لیجئے اگر آپ اچھے سے چھے سے سات دنوں تک لیپ کا یوز کریں گے تو بال توڑ اور فوڑے پنسیاں ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ مٹاپا سے پریسان ہیں تو آپ بیر کی پتیوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو بیر کی پتیوں کو توڑ کر رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح کھالی پیٹ اسے چھان کر پی لیں اگر آپ اسی طرح سے صبح کھالی پیٹ ایک مہینے تک اس کا سیون کرتے رہیں گے تو آپ کو مٹاپا سے آرام مل جائے گا اگر دوستو آپ کو بکھار میں ہاتھ پیر میں جلن ہو رہی ہو تو بیر کی پتیوں کو پیس کر لگانے سے آرام مل جائے گا اگر آپ کو دست آتے ہیں تو بھی بیر کی پتیوں کو پیس کر آدھا چمچ لیں اور آم کی گھٹلی کو پیس کر پاری میں ملا کر دن میں تین بار پینے سے دست میں آرام مل جاتا ہے یہاں بچھو اور مدمکھی کے جہر کو بھی مٹاتی ہے بیر کی پتی اور گولر کی پتی کو سامان ماترہ میں پیس کر اسے جہاں پر بچھو نے کار لیا اور ڈنک لگا دیا ہو وہ اسی جگہ پر لگائیں اور اس کے اوپر پٹی باندے جہر جلد ہی ختم ہو جاتا ہے تو فرینڈز یہاں تھی بیر کی پتیوں سے جڑی مہتبور جانکاری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں